بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد نائم اور ویڈیو ایڈیٹنگ کی ایک نئی کلاس کے ساتھ حاضر قدمت ہے دوستو آج ہم دیکھیں گے کہ کائن ماسٹر کے اندر ہم ایک اپنی ویڈیو کو کیسے ایڈیٹ کر سکتے ہیں اور اس میں کیا کیا آپشنز موجود ہیں تو اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کریں تمام وہ دوست جو اس چینل پر نئے ہیں ان سے غزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی ہم کوئی نئے ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو اس کا نوٹیفکیشن ملے گا اور آپ اسے برپور فائدہ اصل کریں گے تو آئیے بغیر تاخیر کے اپنے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں دوستو جب کائن ماسٹر چلے گا تو آپ کو کچھ اس قسم کی سکرین ملے گی اگر کچھ دوستوں کی بیگراؤنڈ چینج ہو تو پریشان ہونے کے ضرورت نہیں ہے یہاں بعض اوقات بیگراؤنڈ خود بخود چینج ہو جاتی ہے اگر آپ پہلے سے کائن ماسٹر استعمال کر رہے ہوں گے تو یہاں رائٹ سائٹ پر آپ کو پہلے سے موجود پروجیکٹس کی لسٹ بھی نظر آئے گی لیکن اگر اس میں آپ نئے ہیں تو آپ کو بالکل اس قسم کی سکرین ہی ملے گی اس میں جو مین کام ہے یہ اوپر والے بٹن جو تین ہیں ان کا ہے اور اس میں سے جو سینٹر والا بٹن مین کام اس کا ہے تھوڑا سا تعریف اس کا بھی کرواتا چلوں جو آپ کی لیفٹ سائٹ پر بٹن ہے جو شاپ کی شکل میں ہے ریڈ کلر کا یہ کائن ماسٹر کے کچھ مختلف ایسیٹس جو ہوتے ہیں ان کو ڈانلوڈ کرنے کے لیے اور انسٹال کرنے کے لیے ہوتا ہے جبکہ جو رائٹ سائٹ کا بٹن ہے جس پہ یوٹیوب کا نشان ہے یہاں سے آپ کائن ماسٹر سمطل کا یوٹیوب ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں جبکہ نیچے سیٹنگ کا بٹن ہے انفرمیشن کا بٹن ہے یا ٹائٹل لگانے کا بٹن ہے جس کا بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے اس لیے اس پر کوئی خاص ٹائم لگانے کے ضرورت نہیں ہے ملکل مقصر بات کریں گے جب آپ نے ایڈیٹنگ کا آغاز کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو سینٹر والے بٹن پر ایک طرح کلک کرنا ہے میں یہاں پر کلک کروں گا اب یہاں پر آپ کو ایسپیکٹ ریشو سیلٹ کرنی ہے یہ کیا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا چلوں گا اگر آپ کو اپنی ویڈیو بنانی ہے یوٹیوب کے لیے تو آپ پہلا آپشن سیلٹ کریں گے جس میں سکسٹین بائی نائن لکھا گیا ہے اگر آپ کو اپنی ویڈیو بنانی ہے ٹک ٹاک کے لیے یا موبائل پر دیکھنے کے لیے تو آپ کو سینٹر والا آپشن سیلٹ کرنا ہے یعنی نائن بائی سکسٹین اگر آپ اپنی ویڈیو بنانے چاہتے ہیں انسٹاگرام کے لیے یا فیس بک کے لیے تو پھر رائیڈ سائٹ پہ والا آپشن یعنی ون بائی ون آپ کو سیلٹ کرنا پڑے گا تو نارمل جو ہم سیلٹ کرتے ہیں وہ پہلا آپشن ہوتا ہے یعنی سکسٹین بائی نائن جو عام طور پر یوٹیوب کی ویڈیوز پہ استعمال ہوتا ہے میں اس پہ کلک کروں گا جو ہی ہم اس پہ کلک کریں گے اس قسم کی آپ کو ونڈو نظر آئے گی یہ ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑے سی مشکل لگے یا کمپلیکیٹڈ لگے لیکن بالکل بھی پریشان مت ہوں یہ جیسے جیسے آپ کام کرتے جائیں گے یہ آپ کے لیے بالکل فرینڈلی ہوگی اور بالکل آسانی سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی اس میں جو مین سکرین ہے وہ سینٹر میں نظر آ رہی ہے یہاں پر آپ کی ویڈیو کا پریویو نظر آئے گا جبکہ جو رائٹ سائٹ پہ ایک ویل کی شکل میں جو چیز نظر آ رہی ہے اس میں میڈیا ہے لیئر ہے وائس ہے آڈیو ہے اس کے کیا کام ہے یہ ہم دیکھیں گے اس کے نیچے بلکل پلی بٹن ہے جس کے ذریعے ہم اپنی ویڈیو کو پلی کریں گے اور شاپ والا بٹن ہے جس کا ہم کام پہلے ڈسکس کر چکے ہیں جبکہ اگر ہم لیفٹ سائٹ پہ دیکھیں تو کچھ چیزیں ہیں چھوٹ چھوٹی جو ہم ساتھ ساتھ ڈسکس کریں گے کہ یہ کیا کام کرتی ہیں جب ہمیں اپنے ویڈیو میں ایڈیو کا آگاز کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں میڈیا میں جانا ہوتا ہے اور اپنی ویڈیو یا تصویر یا جو بھی چیز ہمیں چاہیے ہوتی وہ لے کیا نہیں ہوتی اس جگہ پر جو نیچے ہمیں ایک پٹی سی نظر آ رہی ہے یہ ہماری ٹائم لائن ہے جہاں پر ہم اس کو انسٹر کریں گے تو میں میڈیا پر کلک کروں گا جو ہی آپ میڈیا پر کلک کریں گے آپ کے موبائل میں جو بھی فولڈرز ہوں گے جو بھی تصویریں ہوں گی جو بھی ویڈیوز ہوں گی وہ آپ کے سامنے ہوں گی جس کو آپ چاہیں انسٹرال کر سکتے ہیں یہاں پر میں اس فولڈر میں جاتا ہوں جو میں نے رکھا ہوا ہے اور یہاں پر کچھ ویڈیوز اور پکچرز ہیں یہاں سے ایک ویڈیو میں لے رہا ہوں پہلے والی اور یہاں پر رائٹ سیٹ پر دیکھیں تو ٹک کا نشان ہے تو میں واپس اپنے سکرین پر آ جاؤں گا آپ یہ دیکھیں سکرین پر آپ کو یہ بھی دکھا رہا ہے اوپر پریوی دکھا رہا ہے نیچے ٹائم لائن دکھا رہا ہے اور ٹائم لائن کے اندر آپ کو ٹائم دکھا رہا ہے کہ یہ پچیس سیکنڈ کی ویڈیو ہے اگر آپ ہاتھ سے چاہیں تو اس کو پیچھے کی طرف موف کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس کو پلے کر کے دیکھنا چاہیں تو میں پلے کے بٹن پر کلک کروں گا تو یہ پلے کرے گی یہ دیکھئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد نائیم یہ دیکھیں اب ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر ایڈیٹنگ کیسے کریں گے سب سے پہلے جب بھی ایڈیٹنگ کرنی ہوتی ہے تو اس کلپ پر آپ کو ایک دفعہ کلک کرنا ہوتا ہے جب کلک کریں گے تو یہ جو ویل والا فریم ہے یہاں پر کچھ تبدیلی آئے گی دیکھئے گا میں اس پر کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں ہائلائٹ ہو جائے گا اور یہاں پر آپ کو ایک نئی سکرین نظر آئے گی سب سے پہلے آپ کو سیزر نظر آئے گی کینچی کی شکل میں اس کا کیا کام ہے اس کو بھی دیکھیں گے اس کے بعد زوم کا پینل ہے اور پھر ایک سپیکر بنا ہوا ہے ان سب کے ہم پہلے کام دیکھیں گے بنیادی کام اور آج ہم بنیادی سی ایڈیٹنگ کریں گے جب ہم کینچی والے نشان پر یعنی سیزر پر کلک کرتے ہیں تو آپ کو مختلف آپشنز نظر آئیں گے یہاں پر دیکھیں پانچ آپشنز ہیں نمبر ون کیا ہے ٹریم ٹو لیفٹ آف پلی ہیڈ پلی ہیڈ یہ آپ کی جو ریڈ کلر کا نشان ہے یہ آپ کا پلی ہیڈ کہلاتا ہے یعنی جہاں پر یہ ہوگا وہاں کا آپ کو پریویو نظر آ رہا ہوگا اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے ٹریم سے مراد ہوتی ہے کاٹ کر الگ کر دینا تو ٹریم سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جہاں آپ کا پلی ہیڈ ہے یعنی یہ ریڈ لائن ہے وہاں سے کاٹ کر اس کے لیفٹ سائیڈ والا ایریا ریموو کر دیے جائے گا اگر میں اس پر کلک کروں دیکھئے گا وہ دیکھیں آپ کی لیفٹ سائیڈ والا ایریا ریموو ہو چکا ہے اگر غلطی سے آپ سے کوئی کام ہو جائے تو آپ لیفٹ سائیڈ پر دیکھیں سب سے اوپر والا آپشن ہے انڈو اگر آپ اس پر کلک کر دیں تو آپ کی وہ ویڈیو واپس آ جائے گی بلکل اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رائٹ سائیڈ والا ایریا جو ہے وہ کٹ ہو جائے تو سیکنڈ والا آپشن ہے اگر آپ اس پر کلک کریں گے تو ریڈ لائن کے رائٹ سائیڈ پر جو ایریا ہے وہ ریموو ہو جائے گا دیکھیں میں کلک کرتا ہوں دیکھا آپ نے وہ ایریا ریموو ہو چکا ہے اگر میں اس کو انڈو کروں تو یہ واپس آ جائے گا تیسرا ہے سپلٹ ایڈ پلی ہیڈ اس کا مطلب ہے آپ یہاں سے اس کو ویسے ہی کٹ جاتے ہیں اور اس کا کانٹینٹی اسی طرح جاری رہتی ہے یہ آپ کسی بھی جگہ سے کٹ سکتے ہیں جیسے کہ میں یہاں سے بھی کٹ سکتا ہوں بس اس کے در میں میں ایک نشان آ جائے گا جس کا مطلب ہے یہاں سے یہ کٹا ہوئے جبکہ اس کو پلے کریں گے تو خاص فرق نظر نہیں آئے گا اس کے علاوہ اس میں ہے ایکسٹریکٹ آڈیو اگر آپ اس پر کلک کر کے یہاں پر کلک کر کے ایکسٹریکٹ آڈیو پر کلک کرتے ہیں تو اس کا کیا کرے گا وہ نیچے آپ کو ایک لائن نظر آ رہی ہے اگر آپ کے یہ آڈیو الادہ کر دی ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو ریموو بھی کر سکتے ہیں میں آڈیو پر ایک دفعہ کلک کرتا ہوں یہاں سے اور یہ دیکھیں آپ کی لیپ سائٹ پر یہ ڈس بینگ کی طرح کا نشان بنا ہوا ہے ریموو پر اس پر کلک کروں گا تو آڈیو اس کلپ کی یہاں سے ریموو ہو گئی ہے اگر ہم اس کو پلے کر کے دیکھیں گے یہ دیکھئے گا پہلے آڈیو ہوگی بعد میں آڈیو نہیں ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد نائم اور آج کی ویڈیو بہت زبردست اور انٹرسٹنگ ہوگی آپ کے لئے اکثر لوگ اور یوٹیوبرز خاص طور پر یہ پوچھتے ہیں یہاں دیکھیں یہاں ہم نے کیونکہ ایکسٹریکٹ کر دی تھی تو یہاں وہ کسی قسم کی آواز نہیں ہے تو یہاں پر میں اس کو بریک کرتا ہوں اب یہاں سے جہاں سے ہم نے اس کو بریک کیا تھا یہاں پر کیا کام کر سکتے ہیں اس کو ابھی ہم دیکھتے ہیں تھوڑا سا مزید وہاں پر دیکھیں گے سیزر والی نشان پر دوبارہ گئے اور آخری اس میں آپشن ہے سپلیٹ اینڈ انسرٹ فریز فریم اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے کاٹ بھی دے گا اور اس کے پیچھے والے حصے میں ویڈیو ایسے لگائے گا کہ وہ فریز رہے گی یعنی چلے گی نہیں بلکہ ایک تصویر کی شکل میں رہے گی تو اس کا خاص جو ہے انہوں نے ایک آپشن دیا ہوئے لیکن یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے آپ چاہیں تو اس کے استعمال کر سکتے ہیں اب یہ جو کاٹا ہے یہاں پر دیکھیں سپلیٹ ایٹ پلی ہیڈ یہاں پر میں نے اور کیا اگر آپ چاہیں تو اس کے درمیان آپ کوئی تصویر بھی لگا سکتے ہیں جیسے میں ایک دفعہ اس پر کلک کرتا ہوں آپ کے پاس آپشنز بھی آ جائیں گے لیکن اگر آپ یہاں سے بیک جا کے میڈیا پر جائیں اور یہاں پر مختلف قسم کی آپ کو تصویریں جو آپ کے پاس ہیں اگر ان میں سے کسی پر کلک کر دیں تو اس دوران وہ آپ کی تصویر لگا دی جائے گی اگر آپ اس کو پلی کر کے دیکھیں تو یہ پہلے ویڈیو نظر آئے گی اور اس کے بعد آپ کی تصویر اور پھر ویڈیو یہ دیکھیں آواز نہیں آئے گی کیونکہ ہم نے آواز کو خود سے الگ کر دیا ہوا تھا یہ دیکھیں اب یہ زوم بھی ہو رہا ہے لیکن یہ زوم کیسے ہوگا اب ہم اس پر بھی ڈسکس کریں گے اسی طرح اگر یہ ویڈیو ہے یہ دیکھیں اب زوم کرنے کا طریقہ ہم بتانے لگے آپ کو اگر ہم اس کو پلی کرتے ہیں یہاں پر تو بالکل دیکھیں نارمل طریقے سے پلی ہو رہی ہے یہ کلپ نارمل پلی ہو رہا ہے لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ شروع میں زوم ان ہو یا زوم آؤٹ ہو جو آپ چاہیں تو اس کے لئے کلپ پر ایک دفعہ کلک کریں اب نیکسٹ آپشن دیکھیں آپ نیکسٹ آپشن میں ہے یہ سٹارٹنگ پوزیشن اور اینڈنگ پوزیشن اگر ہم سٹارٹنگ پوزیشن پر اس کو رکھ کے یعنی سٹارٹنگ پوزیشن کو سلیٹ کر کے کسی وجہ سے اگر اس کو ہم زوم آؤٹ کر دیتے ہیں یہاں سے دیکھیں چھوٹا سا کر دیتے ہیں اور ہم چاہیں تو اس کو کسی ایک کورنر میں بھی رکھ سکتے ہیں آپ یہاں سے دیکھیں اینیمیشن لگ جائے گی اگر اس کو ہم پلے کر کے دیکھیں یہاں سے ٹک پر کلک کریں اور پلے کر کے دیکھتے ہیں اس کو یہاں سے دیکھئے گا اب یہ دیکھیں آپ کی ویڈیو آہستہ آہستہ بڑی ہوتی ہوتی اینڈ تک جو فل سائز میں ہو جائے گی اس طرح سے آپ اینیمیشن بھی لگا سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ جہاں سے ہم نے اس کو کٹا ہوئے اگر اس پر ایک دفعہ کلک کریں تو یہاں دیکھیں مختلف قسم کے ٹرانزیکشن افیکٹس آتے ہیں یہ بے شمار ہے اس کے اندر آپ اس کو لگا کے دیکھئے گا آپ مثال کے طور پر یہاں پر ٹرینڈی ٹرانزیکشن افیکٹس ہے یہاں پر میں اس پر کلک کرتا ہوں اور اس کے بعد نیکس پر بھی کلک کرتے ہیں یہ دیکھئے گا اب اس کا سمجھ آجائے گی جب یہ چلے گا یہاں پر میں کوئی اس تقسم کا لے لیتا ہوں تیسرے پر رکھتے ہیں اور یہاں پر ہم کچھ یہ والے لے لیتے ہیں اور آخری پر آکے ہم یہ مختلف ہے آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی لے سکتے ہیں جو آپ کا دل چاہتا ہے جیسے ہی ہے اب اگر ہم اپنی ویڈیو کو پلے کریں گے تو دیکھیں ہماری ویڈیو کس قسم کی ہو چکی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد نائم اور آج اٹرسٹنگ ہوگی آپ کے لیے اکثر لوگ اور یوٹیوبرز خاص طور پر یہ پوچھتے ہیں یہاں دیکھیں آواز ہم نے چکے کاٹ دی تھی اس لئے اب آواز نہیں آئے گی بلکہ صرف ہماری تصویر اور ویڈیوز آئیں گے یہ دیکھیں ویڈیو میں ہم نے جو افیکٹ لگائے تھے وہ سارے آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں تو اس طرح آپ جہاں چاہیں اس کو کاٹ کے دوبارہ دیکھیں مسئلہ اب اس والے پر بھی ہم اس کی جو آڈیو وہ یہاں سے آف کرنا چاہتے ہیں جو آڈیو پر ہم بعد میں دیکھتے ہیں یہاں سے اس کی آڈیو نکالنا چاہتے ہیں تو ایکسٹریکٹ آڈیو اور اس پر سلیٹ کر کے آڈیو کو اور یہاں سے جلیٹ کر دیں اس پر بھی آکے ہم ایکسٹریکٹ آڈیو کرتے ہیں اور یہاں سے اس کی آڈیو کو سلیٹ کر کے ریموو کر دیں گے اب ہم جہاں چاہیں اپنا مزید کلپ لگا سکتے ہیں مثلا ہم یہاں چاہتے ہیں کہ یہاں کلپ لگی یہاں آکے آپ اس پر کلک کریں نہیں یہاں نہیں کریں گے ہم اس تصویر کے اندر کر لیتے ہیں یہاں پر یا اس پر بھی نہیں یہاں کرتے ہیں یہاں چاہتا ہے تصویر آجائے یہاں پر دوبارہ سے اس کو کلک کریں اور سیزر سے لے کے سپلٹ ایڈ پلی ہیٹ پر کلک کر دیں اور اس کے بعد سینٹر والے آپشن پر آپ آکے یہاں پر اور میڈیا میں جا کے آپ کوئی بھی پکچر لے لیں جو آپ کے پاس ہو مثال کے طور پر یہ وہ میں نے ڈال دی اور اوکے اب یہ دیکھیں آپ کی تصویر یہاں پر یوں نظر آئے گی اگر آپ چاہتے ہیں یہ تصویر کیسے نظر ہے تو یہاں پر آپ سٹارٹنگ اور اینڈنگ پوائنٹ یہ دیکھیں سٹارٹنگ پوائنٹ آپ کی پوزیشن یہ ہے آپ یہاں رکھ دیں اور اینڈنگ پوائنٹ میں بھی آپ یہاں رہنے دیں یہ تھوڑے زوم ہو گئی ہے تو اس کا اطلب زوم کر لیں گے ہم اس کو یہ دیکھیں اب اس کو ہم چلا کے دیکھتے ہیں لیکن تھوڑا سا اس تصویر میں بھی ایفیکٹ ٹال دیں اگلی میں بھی یہ جو تصویر ہے یہ دیکھیں ہم چاہتے ہیں اس کو بھی سیلیکٹ کریں زوم آپشن سٹارٹنگ میں ہم چاہتے ہیں یہ یہاں آئے اور اینڈنگ میں ہم چاہتے ہیں یہ زوم ہو کے یہاں آئے اور اس طرح چلیں اور بلکل اسی طرح جو ہم نے دو نیک کٹ لگائے ہیں ہم چاہتے ہیں اس میں بھی ٹرانزیشنز آئے جن میں ٹرانزیشنز ہوں گی وہاں نشان ہوگا اور جس میں نہیں ہوں گی وہ خالی ہوگا ہم اس پہ کلک کرتے ہیں اور یہاں سے کوئی بھی اپنی مرضی کی ٹرانزیشن ہم سیلیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں یہاں دیکھئے گا جو بھی آپ کو پسند ہے وہ آپ کے اپنی چوئیس ہے مختلف جب آپ لگاتے رہیں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کونسی چیز آپ کو اچھی لگتی ہے اب آپ اس ویڈیو کو پلی کر کے دیکھیں شروع سے یہ دیکھیں ویڈیو کو پلی کرتا ہے یہ دیکھیں ٹرانزیشنز آئیں گی یہاں پر دیکھیں اگلا کلپ ٹرانزیشنز پھر ہماری سویٹ جو زوم کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو پھر ٹرانزیشنز نئی چیز ٹرانزیشنز دوبارہ ویڈیو پھر ٹرانزیشنز اور تصویر آپ کو زوم ہوتی بھی نظر آئے گی پھر ٹرانزیشنز اور آپ نے ویڈیو میں جو زوم والا افیکٹ لگا تھا وہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس طرح آپ نے ایک بیسک سی اپنی ایڈیٹنگ جو ہے وہ سیٹ کر لی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ کسی بھی کلپیں کلک کرتے ہیں تو یہاں پر جو تین آپشن تھے اس میں آگئے ہیں ساؤنڈ والا یا والیم والا آپشن اس میں سب سے پہلا جو آپشن ہے یہ ہے آپ کے والیم کو تیز یا ہلکہ کرنے کے لیے اگر آپ کی ریکارڈنگ میں والیم ہلکہ ریکارڈ ہوئے تو آپ پہلے آپشن کو اوپر کر کے اس کی والیم کو تیز کر سکتے ہیں اگر آپ کے ساؤنڈ میں کو افیکٹس ہیں تو افیکٹس کو یہاں سے کام مجھے زیادہ کر سکتے ہیں اور اسی طرح یہ لیفٹ والا اور رائٹ والا یہ سپیکر آپ جیسے ہیڈ فن استعمال کرتے ہیں کہ اس کے رائٹ سائیڈ سے آواز کتنی چاہتے ہیں یہ لیفٹ سائیڈ سے کتنی چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں اس کے لیفٹ سائیڈ سے کم آواز آئے تو اس کو یوں کر دیں اب صرف اس کے رائٹ سائیڈ سے آواز آئے گی دونوں سے اگر اس کو پیچھ سے کیا ہوتا ہے پیچھ سے آپ کی آواز پتلی یا موٹی ہو جاتی ہے جتنی پیچھ آپ بڑھاتے جائیں گے آپ کی آواز ایسے ہو جائے گی جیسے بچے کی آواز ہے یہاں سے ہم آگے کی طرف لے کر جائیں گے تو بچے کی آواز بن جائے گی اور اگر اس کو پیچھے کی طرف لے آئیں گے تو کسی بڑے بزرگ کی آواز جو ہے ویسی ہوتی جالے جائے گی اب یہاں پر چونکہ ہم نے آواز جو ہے وہ ختم کر دی ہے تو اس لیے میں آپ کو یہاں پر تو نہیں سکھا سکتا لیکن میں کلپ ایک ایڈ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ کیسے کام کرے گا میں اینڈ پر دوبارہ ایک ایڈ کرتا ہوں یہ دیکھئے گا وہی کلپ میں نے دوبارہ ایڈ کیا اس کی آواز ہے تو آواز کو سنیں پہلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد نائیم اب دیکھئے گا اب اس کی آواز کو میں یہاں سے اوپر کر رہا ہوں تو تھوڑا سا بڑتیوی محسوس ہوگی ریکارڈنگ میں شاید آپ کوئی محسوس نہ ہو لیکن پلے کرتے ہیں اور آج کی ویڈیو بہت زبردست اور انٹرسٹنگ ہوئی لیکن شاید آپ کو محسوس کرنے میں دشواری آئی یہاں پہ اب اس میں یہ دیکھتے ہیں یہ پچھ سے کیا ہوتا ہے اب میں پچھ کو بہت آگے کے طرح لے جاؤں گا تو دیکھیں آواز میں ایک بچوں والی آواز بن جائے گی اور اسی طرح اگر آپ اس پہ کلک کر کے دبارہ اس پہ پچھ کو موٹی سائٹ پہ لے کے جائیں مائنس پہ لے جائیں اب وہ بہت بھاری آواز آئے گی اور یہ دیکھیں اگر اس کو سینٹر میں کر دیں تو آواز بالکل نارمن ہو جائے گی یہ دیکھئے گا جس میں سکرین ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے اور خاص طرح پہ پھوچھتے ہیں دیکھیں اس طرح ہم اس والیم والی آپشن کو سیلیٹ کر کے مختلف قسم کے افیٹس دے سکتے ہیں اب یہ جو آخری تھا اس کو میں جلیٹ کرتا ہوں اب لاس پہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی جو ایڈیٹنگ کی ہے ویڈیو اس کو ایکسپورٹ کیسے کرنا ہے اس کا بڑا آسان طریقہ ہے یہاں پر آپ دیکھیں لیفٹ سیٹ پہ ایک شیئر کا بٹن بنا ہوا ہے گر آپ اس پہ کلک کریں تو اس کے بعد آپ کے سامنے ایک ونڈو آئے گی وہ آپ سے پوچھے گا کس قسم کی ریزولیشن میں آپ اس کو ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو نارملی آپ 1080p پر اس کو کر لیں 720 پر کر لیں وہ بھی ٹھیک ہے اور یہاں تو چاہیں تو 25 فریمز پر 25 فریمز پر کر لیں یا 30 فریمز پر کر لیں وہ آپ کی مرضی ہے تو اچھی کالٹی یہاں پہ آتی ہو اس کی کالٹی کو یہاں نیچے جو بار بنا ہوا ہے لو سے ہائی کی طرف اس کی طرف جا کے اس کو آپ سیٹ بھی کر سکتے ہیں کتنی اچھی کالٹی آپ کو چاہیے تو جتنے مرضی کر لیں جتنے اچھی کرتے جائیں گے اتنے اس فائل کا سائز جو بڑا ہوتا جائے گا جہاں آپ رکھنا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ ایکسپورٹ پر کلک کریں تو آپ کی ویڈیو ایکسپورٹ ہونا شروع ہو جائے گی میں اس پر کلک کرتا ہوں یہ ویڈیو ایکسپورٹ ہو رہی ہے مختلف موبائلز پر یہ سپیڈ بہت سلو بھی چلے گی کیونکہ میری بلکل چھوٹی سی ویڈیو تھی اس لئے تیزی سی ہو رہی ورنہ ٹائم لیتی ہے ایکسپورٹ ہو گئی اب اگر آپ اس کو پلے کر کے دیکھنا چاہے تو یہ دیکھیں فائل آپ کے سامنے اس کو پلے کر کے دیکھیں تو یہاں سے آپ کو پلے ہوتی بھی نظر آئے گی اب چونکہ آواز ہم نے نکال دی ہوئی تھی اس لئے آواز کے بغیر یہ پلے ہو رہی ہے اور بلکل جس طرح ہم نے ایڈیٹنگ کی تھی اس طرح کی یہ ایڈیٹنگ کر کے پلے ہو رہی ہے آپ کے سامنے اس کو میں روکتا ہوں جی تو دوستو دیکھا آپ نے کس طرح ایک مختصر سے ٹائم میں ہم نے کتنی آسانی کے ساتھ کائن ماسٹر کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ویڈیو کو ایڈیٹ کرنا سیکھا ہے میں امیت کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آخر پر یہ ہی کہوں گا کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اصل کریں اگر آپ کے ذہن میں کوئی قویسٹن ہے تو ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کا آنسر کریں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ